لاؤ کوئی مائی کا لالی ایسا جو ایسے جملے لکھ کے بتائے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن لزان ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے لاؤ کوئی دوسرے مسلک سے ایسا اتنی پرواز کر کے دکھائے اتنا اونچا جا کے بتائے عرش حق ہے مسلد رفات رسول اللہ کی دیکھنی کا حشر میں عزت رسول اللہ کی کافروں پر تیغے والا سے گریبر کے غزب آسرہ پاچھا گئی حبت رسول اللہ کی قبر میں آہیو شیر آ گیا گیا قبر میں تاخشر لے رائیں گے چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کبھی حاجت رسول اللہ کی سورج اُلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندین نجدی دیکھ قدرت رسول اللہ کی پھر آخر میں لکھتے کیا ہے اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مدہ ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی اور جب مراج کا واقعہ لکھتے ہیں کمال کرتے ہیں فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیر چھار فرچ پہ ترف و دوم دام کان جدر بھی لگا یہ تیری ہی داستان طبی احمد رزا نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے نقین و مقاہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشت خدم رسولِ حشم تمامِ امم غلامِ قرم وجود و ادم حدوث و قدم جہامِ ایاء تمہارے لئے قلیم و نجی نصیح و صفی خلیل و رضی رسول و بنی عطیق و وسی غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لئے کھلا غزب ہوا تیری ظلفِ دراز کا کھلا غزب ہوا تیری ظلفِ دراز کا فانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی جگر میں آنکھ میں بس تُو ہی تُو رہے اس کے سیوانا دل میں کوئی عارضو رہے اس احتمامِ شوق میں سجدے کروں ادا تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے اور جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے میرے کفن میں گے سور جانا کی بھو رہے